کہ اسلام آباد جو کی وفاقی دارالکومت ہے اس کے علاوہ پشابر اور مظفر آباد میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ چترال گلگت اور اسکردو میں برفباری متوقع ہے یعنی کہ جس جارے کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا اب وہ آ ہی چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے سماغ اور دھن کی کیفیت بھی پنجاب کے میدانی علافوں میں کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ فلائٹ آپریشن متاثر تھا ٹرینو کی آمد رفت متاثر تھی لوگوں کو جانے میں آنے جانے میں مشکلات کا سامنا تھا معاملات زندگی درہم برہم تھے لیکن اب بارش کے بعد ایک تو بیماریاں خاصی کم ہو جائیں گی خوشت سردی کی وجہ سے خاصی بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن اب سیچویشن تھوڑی سی بہتر ہونے کی امید ہے لیکن عوام محتاط رہیں جو یہاں بالکل آپ کو بتائیں کراچی میں موسم خاصا تھنڈا تھار ہے اور کیا صورتحال ہے لاہور اور کراچی میں ہمارے ممائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے لاہور سے خواجہ رمزان ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ کراچی سے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے کراچی کے بات کریں گے آصف بتائیے گا کراچی میں موسم خاصا تھنڈا تھار ہے مہکمہ موسمیات کیا پیش کوئی ہے اور دیکھیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو یخبستہ ہوایں کراچی میں چلنا شروع ہوئی ہیں وہ مزید ایک روز تک اور جاری رہیں گی جس کے بعد موسم جو ہے وہ نورمل ہو جائے گا البتہ 20 دسمبر کے بعد کراچی میں تیز سردی پڑھنے کے امکانات ہیں تاہم کلٹا میں چلنے والی یخبستہ ہواوں کا سلساچی میں بھی داخل ہوئی اور اس کے باعث دو روز سے کراچی میں جو ہے وہ کافی تھنڈ تھنڈ ہو رہی ہے کیونکہ جو تھنڈی ہوا ہے وہ چل رہی ہے رات گئی بھی تھنڈی ہوا چلتی رہی آج صبح بھی یہی صورتحال رہی اور اب بقاعدہ لوگ گرم کپڑے بھی استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ 18 دگری سینٹی گریٹ ہے جو ہوا کی رفتار ہے وہ 6 سے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس کے علاوہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 85 فیصد ہے البتہ جو دن بھر درجہ حرارت رہے گا وہ 31 دگری سینٹی گریٹ رہے گا ہوا 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی تو رات گئی بھی کافی تھنڈ رہی یقبستہ ہوا چلتی رہی تھنڈی ہوا چلتی رہی صبح سے موسم اسی طرح ہے اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ سورج نکلا ہے اس کی تھوڑی سی تپش ہوئی ہے جس کے باعث جو سردی کی شدت ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تاہم ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تاہم ایک دو روز تک مزید یقبستہ ہوایں چلیں گی جس کے بعد جو موسم ہے وہ معمول کے مطابق ہو جائے گا ٹھیک اب ہوا جس ساتھی موجود رہیے گا آصفان ہم رخ کریں گے لاہور کا اور وہاں پر بات کریں گے خواجہ رمضان مجید سے اور ان سے جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے خواجہ رمضان یہ بتائیے گا کہ بارش کل بھی ہوئی اور آج بھی توقع ظاہر کی جاری ہے کہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے تو شہر تو نکھر گیا ہوگا بارش کے بعد آج بلکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سردیوں کے آغاز سے ہی دھند اور سموک کا راز رہا جس سے ذرائع عامد و رفت بھی متاثر ہوئے اور نظام زندگی جو ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہوا جبکہ گزرستہ دو روز سے ہونے والی بارش نے جو ہے وہ شہر کا اور نادراب کے دیگر میدانی علاقوں کا موسم بلکل تبدیل تبدیل کر دیا ہے اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے شہریوں کے چہرے جو ہے وہ کھل کھلا اٹھے ہیں رات گئے تک جو ہے وہ لاہور کے جو شہری ہیں وہ گھروں سے باہر رہے اور اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے اور اس وقت بھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ سورج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلا ہوا ہے موسم انتہائی خوشگوار ہے اور محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ہے اندہ جو دو روز کے دوران جو ہے وہ بارش کی جو پرڈکشن ظاہر کی ہے اور سردی کی شدت میں جو ہے وہ اس سے اضافہ بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو متعدد جو بیماریاں پیدا ہو چکی تھے سموک کی وجہ سے دھوند کی وجہ سے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید ٹریفل کی روانی بھی متاثر ہو رہی تھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ساری کم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور اس موسم کے انجوائے کر رہے ہیں جبکہ میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کے اندر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ بائیس دگری گریڈ جبکہ کم سے کم دس دگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور اندہ چوڑیس گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے جی ٹھیک ہے خاضر رمضان ہمارے صاحب موجود تھے لاہور سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ آصف خان نے ہمیں کراچی سے تمام تر سیچویشن سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ سردے کے شدت میں دو روز تک تھوڑا سا اضافے کا امکان ہے لیکن بارش کی کراچی میں کوئی توقع نہیں بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسم کی بات کرنے تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم سرد رہے گا کیونکہ کوئٹا میں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں لاہور کے حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے اہم خبر آپ کو دیں گے کراچی کے علاقے کورنگ کی عوامی کالونی میں پولیس نے کارروائی کے دوران ایک سو پچاس من گھٹکا برامت کر لیا ہے چھاپے کے دوران فیکٹری سے جانوروں کے خون سے بھرے ڈرم بھی برامت ہوئے ہیں پولیس کے مطابق برامت گھٹکے کی مالیت ڈیر کروڑ روپے سے زائد ہے موشکو میں پولیس نے سناپ چیکنگ کے دوران ملزمان کو رکھنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم پولیس نے تاقب کر کے تین ملزمان کو گرفتار